بعض لوگ کا توقل انتہا پر ہوتا ہے پھر مورانا رحمت اللہ علیہ نے واقعہ سنایا کہ ہم مورانا عبیداللہ سندھی سے مکہ میں پڑھ رہے تھے مورانا ان کے خاص شاگر تھے ہاں عبیداللہ دروس ازار سے آیا تھا ہاں اندوستان میں اس کے لئے سزائے موت مقرر تھی کیونکہ ریش بھی رومال کا واقعہ گزرہ تھا اور وہ مکہ میں پناہ گزین تھا مکہ میں ان کی آؤ بغت تھی اسلامی حکومت تھی کرا جوا چھوٹے رمضان شریف کے دن تھے اور مغرب کے قریب مورانا کی خدمت میں ہر طرف سے بہترین کھانے آتے تھے وہ جیسے ہی کھانے کو دیکھتے کہتے وہاں معزنے اس کو دیا دیو وہاں اے خادم پھیر ہے اس کو دیا دیو پھر مورانا نے کہا بلکل ازان کا وقت ہو گیا اور یہ شخص کوئی چیز سوڑتا رہے کہ مجھے غصہ آگیا کہ میں نے کہا ہمارے خصور یہ ہے کہ آپ سے پڑھنے بیٹھیں ہم آپ کو انسان نظر نہیں آتے یہ ہمارا روزہ نہیں ہے کہا اللہ تعالیٰ آپ کے لئے بیج دے گا تو میں نے کہا اللہ تعالیٰ تو بیج رہے ہیں آپ سوڑ نہیں رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے تو بوٹ بیجا آپ بھی شوڑ رہے ہیں تو چک رہا ہو عرام سے بیٹھ رہا ہو اللہ آپ کے لئے انتظام کرے گا کہا میں نے کہا معزن نے کجود ہاتھ میں لے لی ازان خانہ سیڑھیوں پہ چڑ گیا اور بس ازان مجھے ہی اس وقت کا مجھے کہا اس وقت اللہ آپ کے لئے لائے گا چھوڑو کہا ایک آدمی این اس وقت جب معزن نے اللہ اکبر کرنے شروع کیا اتنا بڑا ٹری بہترین پلاو سے لگا ہوا اوپر سبزیاں اوپر فروٹ زبردست قسم کا اور مورانہ کی طرف باقتہ ہوا آ رہا ہے باقتہ حضرت حضرت ماں بھی چاہتا ہوں اور یہ آپ کے لئے افتار ہے کہا مورانہ نے فرمایا ہے یہ پختون مولی کیا آگے رکھو اس کا جہنم جہنم وہ گرہ میں اور کہا مورانہ نے کہا میں میرے آنکھوں سے آنسو گرنے لگے کہ ہمارے استاس کا اللہ پر توقع کتنا بڑا ہے اور کتنا زبردست پھل اللہ ان کو دے رہا ہے مورانہ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ میں نے مورانہ عبید اللہ کو دیکھا کہ انہوں نے صرف زمزم سے روزہ افتار کیا اس ٹری میں سے ایک کجور ایک پھل کا دانہ ایک ذرہ برابر پولا اس زبان پر نہیں رکھا بس زمزم سے روزہ افتار کر کے اور پھر نماز پڑھ کر اشاء تک نماثل میں اور دعاوں میں مشغول ہو گئے بس قابلین کو اللہ ایسا تقوی بھی عطا فرماتے ہیں علم میں اونچ نیچ علائدہ بات ہے اور ان کا توقع لراللہ ایک مستقل باب ہے